میں امہ چینل کو سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ امام اہل سنت حامی سنت ماہی بیدت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا فاضل بری رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنا خوبصورت پروگرام مرتب کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے امہ چینل کو ہمیشہ قیام و استحقام اور دوام عطا فرمائے اور اس کے جو بانیان ہیں اس کے جو مالکان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنوں دنیا آباد اور شاد فرمائے اور جو علماء کرام یہاں دور و دراز سے تشریف لاتے ہیں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اور ان کی علوم میں برکت فرمائے آمین آل حضرت فاضل بری رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت اتنی وسیع اور ہما جہت اور ہما گیر ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے طویل اوقات کی ضرورت ہے بڑے بڑے لمبے پروگراموں کی ضرورت ہے مختصر سے اس ابتدائی کلام کے اندر یا گفتگو کے اندر کیا کچھ کہا جا سکتا ہے مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائی عزت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور اس کو ابو دعوشریف میں روایت کیا گیا ہے امام ابو دعوشریف نے روایت کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ سیبعسو لحاظہ الامتی علا رأس کل مئت سنت من یجدد لہا دینہا سبحانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت کے لیے ہر سو سال کے سر پر ایسا شخص پیدا کرے گا یا ایسے لوگ پیدا کرے گا میں یجدد لہا دینہا جو اس امت کے لیے اس کے دین کو تازہ اور نیا میں ارز کر رہا تھا کہ سرکار دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اِنَّ اللَّهَ تعالیٰ سَيَبْعَسُ لِحَاظِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ مِئَتِكُلِّ سَنَةٍ مَنْ يُجَددُ لَحَدِينَهَا کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال کے بعد ایسا شخص پیدا کرے گا یا ایسے لوگ پیدا کرے گا یہاں میں یجدد لہا دینہا یہ میں یجدد جو ویسے بظاہر سیگہ افراد ہے لیکن بساؤ قادش سے جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے جیسے رات ریشاہ صلی اللہ تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ تو دیکھنے میں وہ مفرس سیگہ ہے مَنْ يَقُولُوا لیکن منافقین کی ایک بڑی لمبی جماعت تھی تو ہر صدی میں لوگ تو بہت ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو تقویت دیتا ہے دین کو حیاء دیتا ہے کوئی تدریس میں ہوتا ہے کوئی تصنیف میں ہوتا ہے کوئی تبلیغ کے ذریعے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دیکھا جاتا ہے مجموعی طور پر کلکولیشن کرنے سے کہ ان سب کی مسائی میں سے کس کی صحیح سب سے ٹاپ پر ہے تو پھر اس کو مجدد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آلہ حضرت فاضل ویرحمت اللہ تعالیٰ لے کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں اگرچہ علماء کام کرنے والے بہت تھے عرب میں بھی کام ہو رہا تھا عجم میں بھی کام ہو رہا تھا علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی تحریرات سے بھی امت کو بہت فائدہ ہوا اور عرب کا معاشرہ آپ کے علوم سے مستفیض ہوا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ یوسف نبہانی جیسے شخص کی بھی تحریر سے وہ انقلاب پیدا نہیں ہوا جو آلہ حضرت فاضل ویرنوی کے کلام سے پیدا ہوا ہے کہ زمانہ ہی بدل گیا ذہن ہی بدل گئے اور آپ کا کارنامہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے فتنہ نجدیت کی سرکوبی فرمائی اور نجدی فکر کی اتنی قوت سے اس کی بے کنی بے کنی فرمائی کہ زمانہ اس کو یاد کرتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے تو یہ آپ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ اور آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے کہ وہ فتنہ جس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر عطا فرمائی اور سرکار اس کے بارے میں اس کو یاد کر کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا چنانچہ ترمزی شریف میں حدیث ہے ابھی غالبا پرسو چوت میں پڑھ رہا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی یمن اینا اے اللہ ہمارے یمن کے لئے برکت فرمائی پھر دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شام اینا اے اللہ ہمارے شام کے لئے برکت فرما قیل یا رسول اللہ وفی نجد اینا عرض کیا گئے یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لئے بھی دعا فرمائی سرکار نے پھر شام اور یمن کے لئے دعا فرمائی دیگر ممالک کے لئے آپ دعا فرماتے رہے جب بار بار دہر آیا گیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہُنالیک الزلازل والفتن وَمِنْهُنَا يَطْلَعُ كَرْنُ الشَّيْطَان فرمائی یہ جو نجد کا علاقہ ہے یہاں سے زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے وَمِنْهُنَا كَيَطْلَعُ كَرْنُ الشَّيْطَان اور وہاں سے شیطان کا سیگھ نمودار ہوگا شیطان کا سیگھ نمودار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے ایسا شیطانی فتنہ پیدا ہوگا ایسا شیطانی گروہ پیدا ہوگا یا ایسی شیطانی افکار پیدا ہوں گی جن کے ذریعے اسلام کے اندر رکھنے پیدا ہوں گے لوگوں کے عقائد بگڑے گے لوگوں کا ایمان بگڑے گا لوگوں کی آخرت خراب ہوگی تو وہ نجدی فتنہ کون سا پیدا ہوا سب دنیا جانتی ہے کہ وہ لوگ پیدا ہوئے نجد سے جنہوں نے یہ کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے جنہوں نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے والا کافر اور مشرق ہے بلکہ یہ بھی کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر یاد کرنے والا ابو جہل ابو لہب سے بڑا مشرق ہے چنانچہ کتاب التوحید لکھی گئی اور کتاب التوحید کے ذریعے وہ فتنہ پیدا ہوا کہ آج تک اس کے شولے بھڑک رہے ہیں اور امت مسلمہ کے اقائد اس کے اندر بسم ہو رہے ہیں آل حضرت فاضل بیرحمت اللہ تعالیٰ لے کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تحریرات کے ذریعے اس فتنے کی ایسی سرکو بھی فرمائی ہے اس فتنے کو ایسا دبایا ہے کہ جس کی مثال اس کے بعد ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی کہ کوئی دوسرا آدمی اس پائے کا آئے جو اس فتنے کو اس طرح سے رد کرے جیسے کہ آل حضرت فاضل بیرحمت اللہ تعالیٰ لے نے فرمایا ہے آپ نے عشق کی بات کی ہے میں اس پر بھی ذرا کہہ دوں کہ آل حضرت فاضل بیرحمت اللہ تعالیٰ لے سرابہ عشق رسول ہے سبحان اللہ یعنی وہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک سرابہ عشق ہی عشق ہے محبت ہی محبت ہے سبحان اللہ بلکہ میں کہتا ہوں آج دنیا بھر میں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشنی پھیل گئی ہے بچہ بچہ سرکار کا نام لیتا ہے ابھی ربی الاول شریف شروع ہونے والا ہے پوری دنیا کے اندر محفل ملا کی بہاریں آ جائے گی اور ہمارا برے صغیر تو اس کا محول ہی ایسا ہے ہندوستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو کہ محفل ختم ہوتی ہے آلہ حضرت کے سلام پر ہر کوئی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جب تک یہ سلام نہ پڑھا جائے محفل مکمل نہیں ہوتی ہمارا ایمان کا تقاضی پورا نہیں ہوتا ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم نے سرکار کے ذکر میں کوئی کمی کمی چھوڑ دی ادوری بلکل صحیح بات تو آپ کا یہ عشق کا انداز ہے آپ کے پاس ایک شاعر آیا کہنے لگا کہ وہ خجور کے درخت جو مسجد نبوی کے سامنے سرکار کے روزہ کے سامنے لگے ہوئے ہیں وہ بڑے برکت والے درخت تھے وہ وہاں لگے ہوئے تھے جہاں یہ اصحاب سوفہ کا چبوترہ ہے مسجد نبوی شریف کے اندر اس سے باہر جو پہلا برامدہ ہے وہاں یہ خجور کے درخت لگے ہوئے تھے پرانی تصویریں جو ہیں مسجد نبوی کے ان کے اندر وہ نظر آتے ہیں یہ تھے ان پہ اتنا پھل آتا تھا اتنا پھل آتا تھا پرانے بزرگ بتاتے ہیں کہ خجور سال میں ایک دو بار پھل دیتی ہے مگر یہ جو سرکار کے قدموں میں لگے ہوئے درخت تھے یہ پورا سال مسلسل پھال دیتے تھے قرب مصطفیٰ کی جو نظمت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خیدان حضور براہ راست جہاں چنانچہ ان کی خجوریں پورے جہان میں جاتی تھی مشرق و مغرم میں جاتی تھی اور پھر جب نجدی آئے انہوں نے ان کو کٹ دیا ختم کر دیا کہ لوگ جناب یہ شرک جیسے پتا چلتا ہے مدینہ پاک کی اس خوبصورت آگ اپنے بنا دیا پہلے وہاں پہلے وہاں چشمہ ہوتا تھا اس چشمے کا پانی لوگ سارے جہان میں ایسے لے جاتے تھے جیسے مکہ مکرمہ سے آبے زمزم لے جاتے ہیں الحمدللہ یہ کنوہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا تھا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی بھی پیا تھا تو اس کنوے کا پانی لوگ ایسے تبررہ کے طور پر جاتے تھے کیونکہ یہ مسجد کے اندر آ گیا تھا تو نجدیوں نے آ کر پہلے تو وہ کنوہ ختم کر دیا اور وہاں خجورے لگا دی کاری صاحب یہاں پر ایک سوال لکھلتا ہے کہ وہ کنوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پھر اس کو صحابہ کرام نے زمانہ پایا انہوں نے اس تبررہ کو جب نہیں چھیڑا اس کو بند نہیں کیا آنے والی بعد میں لوگ ان کو کسی نے ایتارٹی دیئے کہ وہ جو صحابہ کے دور میں کیس جاری رہی یہی تو بات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں جاری رہی اس کو کیسے یہ بند یہی تو مسئلہ ہے صحابہ سے زیادہ سمجھتے ہیں دین کو یہ لوگ ان کے نزدیک تبررک شرک ہے التبررک شرکن ان کا عقیدہ ہے التبررک شرکن تبررک لینا شرک ہے اور اگر اس عقیدے کو لیا جائے تو معظی اللہ صحابہ اکرام کے اوپر پھر شرک کریں معظی اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا حال یہ تھا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر ایک آدمی نبی علیہ السلام سے مصافحہ کر کے نکلتا تھا اور دوسرا صحابی باہر سے آتا تھا وہ کہتا تھا کہ اپنا ہاتھ دے میں تیرے ہاتھ سے ہاتھ لگاؤں کہ تیرا ہاتھ سرکار کے ہاتھ سے لگاؤں یہ ہے سننیوں کا عقیدہ سبحان اللہ اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کتاب اللباس ابھی دو دن پہلے دو دن نہیں دو ہفتہ پہلے یہ حدیث میری نظر سے گزر پہلے بھی تھی لیکن پھر تازہ ہوئی کہ حضرت اسمہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کانت لدینا جبتن حمراؤ ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا جبہ تھا اور وہ فرماتی ہے کہ مجھے میری بہن حضرت سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہا ام الملینین سے حاصل ہوا تھا اس کی برکت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس بیمار آتا تھا ہم اس جبے کو پانی میں ڈبو کر اس کا پانی نچوڑ کے پلاتے تھے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے ہر بیمار کو شفاہ آتا فرماتا تھا سبحان اللہ تو امہات المومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور سرکار کے رشتے دار ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سرکار کے جبے کی برکت سے بیماروں کو شفاہ ملتی ہے اللہ اکبر اور اس فتنے کا عقیدہ یہ ہے کہ تو ہم یہاں پہ الحمدللہ صحابی کی بات مانے ہیں یا وہابی کی مانے ہیں صحابی کی مانے ہیں آپ نے بات کی آپ نے سائر کر دیا بڑی خوبصور آخری بات کر اس کا بات میں ایک ستام کرتا ہوں کہ انہوں نے نجدیوں نے آ کر وہ کنوان بند کر دیا اور اس پر خجورے لگا دی جی جی اور وہ جو درخت سامنے آپ جو کی بات کر رہے تھے وہ خجورے تو پہلے تو لوگ پانی لے جاتے تھے اور وہ برکت سارے جہان میں جاتی تھی جب خجورے لگی تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پھل ڈالا اتنا پھل پیدا کیا کہ پھر وہ جیسے پانی سارے جہان میں جاتا تھا پھر وہ خجورے سارے جہان میں پہنچنا شروع ہو انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ جو ہیں وہ خجورے نے جانا شروع ہوگی انہوں نے وہ پھر خجورے کاٹ دی تو اب وہ نظر نہیں آتی لیکن جب وہ تھی تو ان کو دیکھ کر شعراء کے دل مچلتے تھے اور وہ ان کی بھی ایک صورت مثالیں دیتے تھے اور عاشق کا انداز ہی یہ ہے کہ اس کو محبوب کا دیار اچھا لگتا ہے محبوب کے شہر کے پتھر اچھے لگتے ہیں وہاں کے درخت اچھے لگتے ہیں تو ایک شاعر آیا اللہ حضرت فاضل بیرحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کہہ دے لگا میں نے شیر کہا ہے کہ وہ شجر نہیں کھڑے ہیں جو روزہ کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اچھے یہ اس نے کہا کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے کہ جیسے لیلہ کے خیمہ کے سامنے مجنو کھڑے ہیں وہ عاشق بن کر کھڑے ہیں جتنا اس کا مبلغ علم تھا جتنا اس کی پروازے فکر تھی اس کے حساب سے اس نے وہ شیر کہا تو امام اہل سنت فاضل بیرحمت اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ارے تو نے کیا کہا ہے کہاں روزہ مصطفیٰ کہاں روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں خیمہ لیلہ خیمہ لیلہ کی کیا حیثیت ہے کہ اس سے روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیح دی جائے تو شیر کیا کہا ہے بلکہ ایک لحاظ سے تو نے معاملے کو ڈاؤن کیا ہے تو کہنے لگا حضور آپ فرمائیں آپ فرمائیں سنیے میرا عشق یہ کہتا ہے کہ وہ شجر میں ہی کھڑے ہیں جو روزہ کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے اللہ اکبر یہ ہے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے جیسے عرش مولا کے سامنے خدا کے مقدس فرشتے کھڑے ہیں شیر کہنا ہے تو ایسے کہو بہت خوب کریں اللہ تعالیٰ آپ کے رضائے خیر بڑی خوبصورت آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام عمدر آزاد کے والد سے آپ نے بات فرمائیں محترم ورانہ قدیر صاحب